موسیقی 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 جو میڈیا میں مشہور ہوئی اس کو اریسٹ کیا گیا شامل تفتیش کیا گیا اس کے ساتھ تین اور لوگ تھے اس میں اون بھٹی جو اس لڑکی کا جیٹ ہے اور اس کا بھائی رویت سنگھ اور اس کا جو ہزبنڈ ہے اس کا شیلم مسیح اس کا نام ہے ان چاروں کو عدالت کے اہاتے سے اریسٹ کیا گیا انہوں نے ابوری زبانت لی تھی لیکن آتے ہیں اصل مدے پہ کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کس نے آقا کیا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ تارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہیں مینورٹیز کے حوالے سے کئی ساری چیزیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں تو ہمیں بھی ڈر تھا اس خوف سے آلڑی میں گزرا ہوں میری فیملی گزری ہے تو اسی طرح میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو دوسری فیملی تھی جو ویناش سنگھ اس کی پروندر سنگھ جو سوہن سنگھ کا بیٹا ہے اس کی فیملی کافی ٹورچر تھی اور کافی احتجاج چل رہے تھے اور وہ بار بار یہ گزارش کر رہے تھے کہ چون ساٹھ دن گزر گئے ہیں اور ہمارا بھائی جو ہے وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہمارا بھائی کے حوالے سے ہم جب پولیس ٹیشن جاتے ہیں تو وہاں پہ بلکل کارروائی نہیں کی جا رہی ہے بلکل ایف آئی آر درد نہیں کی جا رہی ہے خیر کہانی یہ تھی کہ جب چیزیں سامنے میرے سامنے آئے جب میں سٹوری میں تھوڑا سا گیا اور میں نے ریسرچ کیا تو اس میں یہ تھا کہ ان دو فیملی کے درمیان کافی تنازات پہلے سے چل رہے تھے ایک دو کے خلاف ان کے پہلے سیشن کورٹ اور مختلف چیزوں میں چیزیں چل رہی تھی لیکن جو اصل کہانی تھی وہ یہ تھی کہ جو منمیت کور عرف منمیت کور شالم کور جن کا اوریجنل نام ہے میں نے پاس یہ آئیڈی کارڈ ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ پہلا نام مشال زوید پھر شالم کور جب وہ سکھ بنی سکھ کنورٹ ہوئی وہ ایک الگ بات ہے ہر ایک آدمی کے اپنی مرضی ہے جس ریلیجن میں جاتا ہے اس پہ ہم بیس نہیں کرتے ہیں جب یہ تو یہ منمیت کور کے نام سے مشہور ہے ہمیں بھی بڑا فخر تھا کہ ہماری یہ جو بہن آئی ہے بڑی اچھی بات ہے اور ہم نے اس کو سپورٹ بھی کیا ہر پلیٹ فارم پہ میں نے اس کو سپورٹ بھی کیا اور اس کیس کو اس لیے تفتیش کر رہا تھا کہ منمیت کور تو ایک صحافی ہے اور بڑی مختلف پلیٹ فارم پہ آتی ہے کام کرتی ہے لیکن آیا اس کیس میں یہ فسی کیسے دراصل میرے سے پاس جو ریپورٹ ہیں مختلف ذرائیں ہیں مختلف پولیس جو انویسٹیگیشن کے لوگ ہیں ان سے میری جب بات چیت ہوئی تو مجھے کچھ چیزیں سامنے آئی اور کہانی یہ تھی کہ جو شیل شیلم مسیح تھا شیلم مسیح نام تھوڑا سا مشکل ہے میں رہے لیے یہ کرتا تھا عوینا سنگھ جو ابھی بڑے بری حالت میں ملا ہے چون ساٹھ دن کے بعد ملا ہے تو یہ اس کی وائف کو میسج کرتا تھا اور ان کے جو میسجز ہیں وہ بھی میں نے نکالے ہوں ہیں تو یہ میسجز ہیں اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کو کہتا ہے کہ مینز آپ نہیں انٹرزڈٹ پھر مجھ میں اور میری دوستی نہیں ہو سکتی اور وہ لڑکی اس کو بتاتی ہے کہ میرے ہزبن کو پتا چل جائے گا وہ بھروسہ دلاتا ہے یہ جو شالیم کور کا ہزبن ہے منمید کور کا ہزبن یہ اس کو میسج کرتا ہے کہ بھئیہ کچھ نہیں ہوگا میں ہوں اور بھئیہ مل لیتے ہیں لیکن لڑکی ٹال مٹول کرتی ہے یہ لڑکی نہیں ہوتی بلکہ عوینا سنگ ہی میسج کرتا ہے اس لڑکے کو اور اس کو بولتا ہے کہ بھئیہ آجو ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں یہ اور اون بھٹی جو اس لڑکے کا بھائی ہے یہ جاتے ہیں اور پھر ان کی جو دھلائی ہوتی ہے جو پٹائی ہوتی ہے وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی شاید اور اس کو منمید کور نے اس چیز کو مجھے بھی یاد ہے میں بھی حیران ہوا تھا اور جب اس نے یہ اپنے پیچ پہ لگائی کہ بھئیہ میرے جو ہزبن ہے اس کو آغوا کیا گیا اس کی پٹائی کی گئی ہے اور اس پہ تشدد کیا گیا اور مجھ پہ بھی تشدد کیا گیا بہرحال اس چیز کی انکوائری ایف آئے کر رہی ہے انڈین میڈیا کو ایک بیان دیا شالم منمید کور نے وہ ذرا دیکھئے کہ اس نے کیا بھولا ہے کہ وہ پاکستان کیلئے کیا خدمات سر انجام دے رہی ہیں مجھے انصاف چاہیے ہیں میں حکومت پاکستان سے بھی چاہتی ہوں جہاں میں پاکستان کی کامیابی کے لئے درد سہتیری پر میں نے کوئی خبر نہیں بنائی کہ پاکستان کی بدنامی نہ ہو لیکن آج میں اپنے لئے آواز اٹھانا چاہتی ہوں نوی نامی شخص جو اپنے آپ کو سکھ کہلاتا ہے لیکن اس کے پاس سکھ ہونے کی کوئی شناکت نہیں صرف شورت اور اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لئے اس نے سکھوں کا نام استعمال کر کے مجھے کٹنیپ کیا میرے شوہر کو کٹنیپ کیا اور میرے پہ بری طرح تشدد کیا اچھا ویڈیو آپ نے دیکھی ناظرین یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس لئے شیئر کر رہا ہوں کہ ہر چیز میرے پاس ایویڈنس کے تھو موجود ہے ان کا رازی نامہ ہوا ایف آئی میں بات چلی گی ایف آئی میں ابھی بات نہیں گئی ہے ان کا رازی نامہ ہوتا ہے تشدد کے بعد یہ رازی نامہ بھی سامنے ہیں جس میں یہ دونوں پارٹی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایس پی کے ساتھ کے سامنے یہ رازی نامہ ہوا اور اس نے ان کو بولا کہ بھئیہ تحریری ان سے وہ لیا کہ بھئی پانچ لاکھ روپے جو مانا ہوگا دوبارہ ایک دوسرے کے خلاف تم لوگوں نے کارروائیاں ڈالی بہرحال منمید کور کو جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ منمید کور بڑے غصہ ہوئی اور کہا کہ بھئیہ میں تو بھو ہوں جنرلیسٹ ٹوئر انٹرنیشنل فگر ہوں اور میں ان کو دکھاؤں گی یہ مجھے جو ذرائع سے معلومات ہیں یہ الزام بھی ہو سکتا ہے لیکن جو چیزیں میرے پاس آئیں میں وہی بات کر رہا ہوں اب منمید کور کی جو سٹوری ہے اب یہ ہوا ہے کہ جو دھمکیاں ہیں ان کو دوسری فیملی کو ملنا شروع ہوئی ہیں اور مختلف جو ہیں ان کو دھمکیاں آتی رہی ہیں ان کو دھمکاتے گئے ان کی طرف کافی ساری چیز یہ آئیں اب کون دھمکیاں دے رہا تھا کون دے رہا تھے یہ سرکاری نمبر اگر آپ کے سکرین پہ چلنا ہے تو یہ دیکھیں بھئیہ یہ سرکاری نمبر ہے اسی پہ ہی کال ہوتی تھی اور اس فیملی کو دھمکیاں دی جاتی تھی دوسرا ایوڈنس میرے پاس یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ اگر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے تو یہ ہے آئی ڈی ریسٹیکٹڈ یعنی ریسٹریک مردب آپ سمجھ دیں بھئیہ مردب کیا ہوا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ کالز جاتی رہی اور انہوں نے کیا کر دیا یہ جو فیملی ہے انہوں نے جا کے درخواست دی میرے پاس کافی ساری چیزیں ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئے کون سی چیز سامنے لے کے ہوں لیکن اس ادارے کا نام میں سامنے نہیں لے کے ہوں گا حساس ادارہ ہے آپ سمجھ دارے ہیں اس ادارے کی طرف وہ گئے اپلیکیشن دی کہ بھئی آپ کا جو یہ بندہ ہے یہ ہمیں اون بھٹی جو ہے یہ ہمیں کال کرتا ہے یہ نمبر ہے باقاعدہ اس کی انویسٹیکیشن کر رہے اس بندے کو جو ہے یہ ہمارے عبیناس سنگھ اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں ہم آپ کو آگواہ کر دیں گے اور قتل کر دیں گے دھمکیاں دی رہا ہے بھئی اس کو آپ نوکری سے فارق کر دیں ادارے کے لئے بدنامی کا باعث بند رہا ہے لیکن ادارے نے کیا کیا ادارے نے یہ کیا کہ اس کو ہٹانے کے بجائے ان پر ہی دباؤں ڈالنا شروع کر دیا اور یہ میرے سورسز پکے سورسز بتا رہے ہیں اب معاملات یہ ہیں کہ اس کے بعد ان کا ایک کیس جو ایف آئے میں چل رہا تھا کیونکہ منمید کور نے تو اپنے آپ کو بھی دکھانا تھا کہ بھئی میں چھوڑوں گی نہیں اینی ہاؤ میں بہت سپرسٹار مدب دائری بات ہے جب آپ صافی بن جاتے ہیں پھر تھوڑا سا تعلقات بھی من جاتے سٹرونگ ہو جاتا ہے بندہ تو اب میں بات یہ کر رہا ہوں میری جان کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایف آئے میں یہ بات جاتی ہے ایف آئے میں جاتی ہے تو اس کے ساتھ اکتیس مارچ کو یہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ستائیس مارچ کو جو ہے یہ لڑکا ستائیس مارچ شام ساڑھے پانچ بجے یہ کوئی میڈیسن لینے کے لیے جاتا ہے گھر سے نکلتا ہے جہاں پہ یہ رکھ سب ملے تھے جس میں یہ شالم کور اور منمید کور کے جو آزمنٹ تھے اور ان کے جو اون بھٹی تھے ایک دوسرے کوئی اشارے بھی کر رہے تھے اور ان کے ایک دوسرے کوئی کونیاں بھی ماری ہیں جو ریپورٹ آئی ہیں میرے پاس ستائیس مارچ کو جب یہ غائب ہو جاتا ہے تو ان کی فیملی سوچ رہی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی کوئی بندہ نراز ہو کے باہر نکلا ہوگا دوسرے دن انہوں نے کیا کیا یعنی اٹھائیس تاریخ کو یہ پھٹتے رہے گئے مختلف جگہوں میں گئے تو اسی دوران ان کی جو فیملی ہے منمید کور کی جو فیملی ہے انہوں نے کہا بھئی اس کو تو ہم نے اٹھائیس تاریخ کو دیکھا ہے جہاں پہ فودگی ہوئی ہے وہاں پہ ان کو دیکھا ہے وہاں پہ جب یہ انکوائری ہوتی ہے پولیس جاتی ہے تو جب پتہ چلتا ہے کہ بھئی اب آپ کہیں گے پولیس کیسے گئی کینٹ سیٹی میں کینٹ سیٹی میں پتہ نہیں یہ کون سیریہ آتا ہے اسی میں جا کے انہوں نے جب ریپورٹ درج کرائی نامعلوم افراد کے خلاف تو جب پولیس گئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہمارے رشتدار یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ اٹھائیس تاریخ کو موجود تھا جب وہاں پہ اس فیملی سے تفتیش کی گئی تو انہوں کا کہنا تھا کہ بھئی وہ تو ستائیس تاریخ سے ہی نہیں آیا بلکہ چھبیس تاریخ سے نہیں آیا اینی ہاؤ پولیس ریپورٹ ہوئی اس کے بعد یہ لوگ بار بار آتے رہے یہ جو فیملی ہے یہ بار بار یہ جو وکٹم ہے عوینار سنگھ کے فیملی بار بار پولیس کے پاس جاتے رہی پولیس اس کیس میں ٹال مٹول کرتی رہی اب یہ دیکھیں نا ایس پی کینٹ تاہر وزیر صاحب جو ہے اس پندرہ دن تک وہ اس کیس کو ٹالتے رہے اور یہ مینورٹی ایشو تھا مینورٹی کا کیس تھا لیکن کسی نے انٹرسٹ نہیں لیا یہی فیملی بھی چاری جاتی ہے جو وہاں کا منسٹر ہے مینورٹی کا اور ایم پی ایز ہیں جو ابھی اس وقت اختدار کی جو پارٹی تحریک انصاف کی ان سے ان کا تعلق ہے ان کے پاس جاتی وہ بھی ٹال مٹول کرتے ہیں کہ ہو جائے گا مل جائے گا اور یہ تاثر یہ پیدا کیا جاتا ہے پولیس کے درمیان کہ یہ بندہ خود غائب ہو گیا اور یہ چلا گیا یہ فیملی ہے ان کے اپنے ایشوز ہیں اس چیز کو بڑے سائٹ پہ رکھا جاتا ہے لیکن اس دوران جو یہ بچہ ہے یہ انجینئر ہے اس کی وائف جو ہے میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے ان کا ایک ہی بچہ ہے فیملی بڑی ٹورچر ہے بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا دکھ بڑی تکلیف ہوتا ہے جب آپ کا اپنا ایک جوان بھائی غائب ہو جائے آپ کا حزبن غائب ہو جائے آپ کا بیٹا غائب ہو جائے تو آپ کیا کریں گے بار بار یہ لوگ جاتے رہے آخر کار ایس ایس پی کے سامنے یہ پیش ہوئے اور ایس ایس پی کو اپنی فریاد سنائی انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی ایف آئی آر انہوں نے اس لیے درج کرائی کن لوگوں کے خلاف انہوں نے درج کرائی انہوں نے چار لوگ نامزد کر دیا یہ شالمین کور روہت سنگھ جو اس لڑکی کا بھائی ہے اون بھٹی جو اس کا جیٹ ہے اور اس کا جو حزبن ہے شیل مسیح اس کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہوئی انکوائریہ ہوتی رہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیس جو ہے اسی میں وہ کام نہیں کر رہی تھی پولیس اسی طرح انٹرسٹ نہیں لے رہی تھی جو لینا چاہیے تھا پولیس جو ہے بلکل چون ساٹھ دن گزر گئے پولیس بلکل اس کیس میں انٹرسٹ نہیں لے رہی تھی کیا دباؤ تھا کس کا اتنا اثر رسوخ تھا کہ ایک بچہ جو ہے جس حال میں وہ رہ رہا ہے جس پر تشدد کیا جا رہا ہے جس پر راڈ اس پر جو تشدد کیے گئے جس کے اگر آپ کو اس کے لکس دیکھیں گے جہاں جہاں اس کی وہ جو زخم ہے وہ اس کو دیکھ کے یقین مانے بڑی تکلیف ہوتی ہے اینی ہاؤ اثر رسوخ بڑا زیادہ تھا جس کا بھی تھا پتہ چل جائے گا لیکن پولیس بڑی دباؤں میں تھی اور اسی دوران ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں پھر یہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے یہی اپلیکیشن لے کے سیشن کو اٹھ گئے ہیں وہاں پہ عدالت میں درخواست دیئے کہ بھئی ہمارا بھائی غائب ہے پولیس کاربائی نہیں کر رہی ہے اور یہ 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 فلا 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 رہی گا اینی ہاؤ اب یہ ہوا ہے کہ اٹھائیس تاریخ کو رنجیت سنگھ جو کہ جمعیت علماء اسلام سے ہیں بڑے بہادر سے ایم پی ہیں بڑے ڈبنگ قسم کے ہیں اس کے اس لئے تعریف کر رہا ہوں کہ میرے کیس میں میرے بھائی کا جب مرڈر ہوا تو جو سکھ پربندک کمیٹی ہے نامنے ہاتھ سکھ پربندک کمیٹی سے لے کے کوئی دو تین سکھوں کے علاوہ میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا ہے یہ اس قسم کے حالات ہیں اور اسی طرح اس بندے کے ساتھ بھی ہو کہ اس کی فیملی کے ساتھ کوئی مینورٹی کا بڑے کم ہی لوگ کھڑے ہوئے بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے لوگ جو اس کے ساتھ کھڑے تھے اٹھائیس تاریخ کو سپیچ دیتا ہے اور پولیس کے خلاف وہ یہ بات کرتا ہے کہ بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بلکہ یہ تقریر خود آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پچھلے ساٹھ سے پینسٹھ دنوں کے اندر ہمارے صوبے میں ہماری اس اسیمبلی والے شہر میں سکھ کمیٹی سے ایک بچہ لا پتہ ہے جس کا نام عوی ناش سنگھ ہے اور ہماری بے مثالی پولیس ڈپارٹمنٹ جس کی ہم روز بروز تعریفیں کرتے ہیں پینسٹھ دن کے اندر وزیرزادہ صاحب کی حیدائیات وزیرزادہ صاحب کے کہنے پہ سی ایم صاحب سے بات چیت ہوئی آئی جی صاحب سے بات چیت ہوئی پینسٹھ دن گزرنے کے بعد بھی آج بھی پولیس ڈپارٹمنٹ نے کوئی ایک پوائنٹ ہمیں نہیں بتایا کہ آیا وہ بچہ کہاں پہ ہے ہمیں کچھ ملے اور نہ فیملی کے ساتھ کوئی رابطہ ہے تقریر آپ نے دیکھی بات کلیر تھی پولیس پر دواو بڑھ رہا تھا ساتھ ساتھ میں جو ایک اس میں یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائب سنگھ اور ایک دو تین چار پانچ لوگ جو ہیں کچھ سیول سوسائٹی کے خاتون بس میں شامل سارے گئے جب ملے اور آپ لوگ بالکل چک بیٹھے ہو کیا مجبوریاں ہیں آپ لوگوں کی اینی ہاؤ ایس ایس پی نے کی کہ بھائی کر لیتے ہیں کچھ اسی دوران جو میرے پاس خبر ہے اسی کے مطابق کہ یہ خبر جب لیگ ہوئی ہے کہ یہ سیول سوسائٹی اور یہ مل کے جو مینورٹی یہ سائب سنگھ اور یہ لوگ جو تھے یہ مل کے کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے اس لڑکے کو آزاد کرنے کے لیے اور یہ خبر جب پھیلی تو ظاہری باتیں اوپر سے رنجیت سنگھ کا دباؤ بھی زیادہ تھا تو اچانک اب انتیس تاریخ ان کو گرفتار کرنا ہے تو اٹھائیس تاریخ کی رات شاہ رات دھائی بجے جب کوہارٹ کی پولیس جو ہے وہ گش کر رہی تھی تو ادھر ایک علاقہ ہے ٹنل کے پاس شالہ کا کوئی علاقہ ہے لاچی کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ بچہ جو ہے یہ امیناش جو ہے یہ لڑکا تشدد سے بھریس کی جو باڈی تھی مطلب یہ جو زندہ حالت میں ملا بڑے لیکن نہیں اس کے باڈی میں جس طرح زخم تھے وہ اس طرح ملا بڑے نشے کے حالت میں تھا وہ ان کو لے کے گئے اور ان کی ٹریٹمنٹ کرائے پھر اس کو ایل آرچ میں ایڈمیٹ کر آیا گیا اور اس کے بعد میڈیکل رپورٹ آج جو میڈیکل رپورٹ آئے اس کے مطابق اس پہ کافی نشہ اس کو دیا گیا راڈ لگے ہیں سب کچھ کیا گیا لیکن اس سے قبل یہ ہو رہا تھا کہ جب یہ 29 ماہ سے قبل 24 اور 20 تاریخ کو 24 تاریخ کو پلوندر سنگھ پلوندر سنگھ جو اس کا بڑا بھائی ہے وہ کیس کی پیروی کر رہا تھا اس پر چار ویگو جو ہیں اس کا پیچھا کر رہی تھی اور اس کو درانے دھمکانے کی کوشش کی وہ اپنے بہن کے گھر گیا پھر اس نے ایسے چوہ کو کال کی جب ایسے چوہ آیا یہ ویگو بھاگ گئی بھائی یا یسے ہی ہوتا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ 20 تاریخ کو اس کے اور بھائی کے گھر پہ حملہ ہوا تقریبا 15-16 بندے گئے وہاں پہ بھی اس کو ان کے گھر میں چیزیں وغیرہ توڑی گئے اب بھی اس کا بھائی سرگاری ملازم ہے لیکن بیچارہ ڈھرا ہوا سہما ہوا ہے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اب بھی ان کے فیملی کو بڑے وہ جاتے ہیں اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا ہوں جس نمبر سے بھائی ہے نمبر سے جس سے کال جا رہی تھی اسی نمبر اسی ادارے سے اب بھی کچھ سکھوں کو قائل کیا جا رہا ہے کچھ سکھ تو ان کے ساتھ ہیں لیکن کچھ سکھ قائل کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس کیسے اس اون بھٹی کو نکال لیں اب یہ دیکھیں شرم بے شرمی کی بات یہ ہوتی کہ آپ کا بننا جو کالا بھیڑیا ہے جو ایک درندہ ہے جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے تو آپ اس کو نکالنے کے بجائے سزا دینے کے بجائے آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو یہ چیز بھائیہ نہیں چلے گی تو ساتھ ساتھ میں اب بھی ان کو یہ کیا جا رہا ہے کہ ان بھٹی کو نکال لوں باقی منمید کورو اور یہ لوگ یہ جو میرے پاس سورسز ہیں ان کی فیملی پہ جس طرح دباؤ ہے یہ ساری چیزیں ہیں میرا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو بڑی باریکی سے اس کو کیڈنیپ کیا گیا اگر آپ کیڈنیپنگ یہ اس طرز عمل کو دیکھیں تو منورٹی کے لوگ بڑے دبے ہوئے لوگ ہیں میں کھل کے بات کرنے والا بندہ ہوں منورٹی کے لوگ بڑے دبے ہوئے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو کبھی زندگی میں وہ کیا اسے کہتا ہے کبھی مرغی بھی حلال نہیں کی تو ایسے میں کسی کو اٹھانا بڑا مشکل کام ہے اس لڑکے کو ساڑھے پانچ بج انجکشن لگا کے بڑے باریکی سے اس کو کوہارٹ لیا جایا گیا اب کوہارٹ جب لے کے جایا جاتا ہے میں گیاں ہوں کوہارٹ کئی جگہ پہ چیکنگ ہوتی ہے یہ پولیس کے انٹیریہ اور اس سارے ایریا میں چیکنگ ہوتی ہے باقاعدہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اس گاڑی کی چیکنگ کیوں نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی اس کی چیکنگ کیوں نہیں دیکھا گیا کہ اس اندر جو ہے کیڈنیپنگ ہوئی ہے لیکن اینی ہاؤ یہ بڑے طریقے سے یہ گئی ہے یہ ساری چیزیں اور پھر بڑے طریقے سے بچے کو پھینک دیا گیا ہے یعنی ساری چیز میں کوئی گڑ بڑ تو ہے اور پولیس جو دباؤ کا شکار تھی تو کیوں شکار تھی وہ بھی اس چیزے سامنے آنی چاہیے اب آپ میں نے جو خلاصہ کر دیا اب چیزیں عدالت میں ہیں کیونکہ میں صحافی ہوں میں عدالت کا کام آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا کہ وہ عدالت جو مرضی ہے جو فیصلہ دے لیکن اس وقت جو نامزد ملزم ہے یہ چار ہیں جس میں یہ سکھ صحافی خاتون بھی ہے اور اب وہ ہو سکتا ہے آج مجھے ابھی جو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اس کو آج رہا کر دیا گیا کیونکہ وہ اس کے پاس بیبی ہے تو ظاہری بات ہے خواتین کے لئے یہ پاکستان میں ایک چیز ہے لیکن تین جو ہے وہ گرفتار ہے شامل تفتیش ہے دوستو ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کرونا کی وبا پھوٹی تب بھی کئی سارے امداد باہر سے ہیں کافی ساری فنڈنگ ہوئی کئی کئی لوگوں کے ایک آن میں پیسے ہے پھر انڈیا کا ایک بندہ جو ہے سٹیزن وہ آتا ہے اور وہ کوہار تک جاتا ہے کن کن سکھوں سے وہ ملا کیا کیا پیسے وہ دے رہا ہے کہاں کہا سے یو ایس اے آسٹریلیا کہاں کہا سے پیسہ آیا اس کی انویسٹیگیشن میں کر رہا ہوں میرے پاس کئی ساری ثبوت موجود ہیں انشاءاللہ ثبوت بھی لے کے آوں گا نئی لوگ میں لیکن میرا سوال اس ریاست سے یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف انجیوز جو پاکستان میں کام کر رہی تھی جب ان کی ریجسٹریشن مشکوک ہو گئے تو ان کو بلیک لسٹ میں ڈالا گیا تو کیوں نہ ایسے چیزوں کے حوالے سے انکوائری کیوں نہیں ہوتی کیوں جو باہر سے پیسہ آتا ہے اس کی انوائر کیوں نہیں ہوتی انکوائری ہونی چاہیے کس کس نے کس منورٹی کے نام پہ کیا کھایا کیا پیا ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے چیزیں میرے پاس موجود ہیں انشاءاللہ نیو لوگ میں بتاؤں گا ساتھ ساتھ میں ریاست سے مطالبہ کروں گا کہ ان اس ادارہ کے خلاف بھی انکوائری کی جائے پولیس کے خلاف بھی انکوائری کی جائے کہ پولیس نے اس کیس میں کیوں اس طرح نہیں سستی کی اس قسم سے کیس کو فالو نہیں کیا اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتاتا چلو یہ جو ہمارے اختدار کی ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں ایم پی ایز منسٹر ان سے بھی کروں گا جو منورٹی کی خصوصی ان کے حوالے سے ان کی جو یہ خاموشی تھی ان کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے لاؤں گا کہ یہ کیوں خاموش تھے ان کی جو ثبوت ہیں وہ بھی میرے پاس کافی سارے موجود ہیں نیکس لوگ میں ساری چیزیں دوبارہ لے آؤں گا لیکن اب سب سے بڑا ایمپورٹنٹ بیان جو رہتا ہے وہ عویناس سنگھ کا ہے اور پولیس بار بار اس پر دباؤ ڈال لئی ہے کہ عویناس سنگھ کسی نے کس طریق سے کوئی ہڑ بڑی میں کوئی بیان دے دے لیکن اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ اس کی حالت جس جو کنڈیشن میں اس کو پتا نہیں کہ کون مجرم تھا کون کس نے اس سے زیادتی کی لیکن دو باتیں وہ بتاتا ہے کہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ہیرو بننے کا شوق تھا آج ہم تمہاری ہیرو گیری جو ہے ہیرا گردی جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اور اس کی جو پٹائی ہے وہ اس نے کہا کہ مجھے جب میں ہوش میں آتا تھا مجھے انجکشن لگتے ہیں اس کے بعد وہ باتیں کرتا نہیں ہے ابھی بھی بٹ پر بڑے مشکلات میں اس سے کھانا پینا چلنا پھرنا تو اس کو ہو نہیں رہا ہے بڑے حالات اس کے غراب ہیں لیکن پولیس دباؤ ڈال لئی ہے کہ اس کا بیان لیا جائے اور اس کے اس کو نمٹایا جائے لیکن پولیس جو کل اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ لیکن میں یہی کہوں گا دوبارہ ہی کہوں گا کہ انکواری ہونی چاہیے شفاف انکواری ہونی چاہیے سی ایم وزیراعظم عمران خان صاحب چیف جسٹس صاحب اس میں انکواری ہونی چاہیے کہ اس کے اس کو کیوں دبایا جا رہا ہے کیوں چون ساٹھ دن کے بعد بڑے مشکلوں سے ایک بندے کو برامت کیا جاتا ہے یہ جو زیادتی ہے اس ریاست میں چل رہی ہے منورٹی کے ساتھ یہ نہیں چلنے دیں گے بلکہ جس طرح ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے اس کو بھی اسی طرح اٹھاتے رہیں گے جس جس پہ ظلم ہوگا جس پہ زیادتی ہو جو ظالم ہوگا اس کے خلاب بھی ہم آواز اٹھاتے رہیں گے دوستو آپ کی کوئی رائے ہو اس کیس کے حوالے سے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں میں نے ایویڈنس کے ساتھ ہی رکھی ہیں اور ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی جب آویناش کا بیان ریکارڈ ہوگا تو کیس کا روح جو ہے وہ کئی اور مر سکتا ہے انشاءاللہ دوبارہ ایک نیو لوگ میں آئیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ کے حوالے موسیقی